کیا محرکات ہیں کیونکہ یہ جو ٹیکس ریٹرنز وغیرہ والے معاملات ہیں یہ بڑے پرائیویٹ ہوتے ہیں یہ اوفیشلی اس طرح سے ڈسکلوز نہیں کیے جاتے تو جس طرح سے یہ سامنے آئے تو یہ ایک آدمی کا کام نہیں لگتا ایسا لگتا ہے کہ کچھ انٹرنل ریسورسز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں انوالو ہیں اور پھر یہ کہ یہ اس خبر کے سچے ہونے میں جھوٹے ہونے میں بھی بڑی مطلب خطرناک سے بات ہے نا کہ آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جی ہاں یہ بالکل ٹارگٹ کیا گیا اچھا اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈویلپمنٹس ہیں آج تک آرمی چیف کو ٹارگٹ تو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں خانصہ میں کا ٹارگٹ کیا ہے پی ٹی آئی والے تو کھول کے کر رہے ہیں تو کیا یہ پی ٹی آئی والوں نے آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا ہے اس ٹیج پہ اور کیوں کیا ہے اگر پی ٹی آئی والوں نے ٹارگٹ کیا ہے تو پی ٹی آئی والوں کو یہ مسعودہ جو ہے یہ مواد جو ہے یہ کس نے دیا تو ظاہر ہے جو آج کل کی جو ایجنسیز کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے تو نہیں دیا ہوگا مگر کل کے جو ہیڈ تھے وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ آج کے جو ہیں وہ تو نیوٹرل ہوئے ہیں مگر کل کے جو تھے وہ تو نیوٹرل نہیں تھے تو ایک تو یہ لوگوں کی یہ باتیں چل رہی ہے نا ٹویٹر پہ چل رہی ہے یہ دوزار اکیس تک کا ڈیٹا ہے دوزار بائیس کا ڈیٹا نہیں ہے تو دوزار اکیس میں تک تو اجنسیاں جو تھی اٹلیس ایک اجنسی جو تھی وہ تو خان صاحب کے حامیوں کے پاس تھی اب جا کے ایک نیوٹرلز کے پاس آئی ہے یا اس اجنسی کے ان لوگوں نے کٹھا کیا کٹھا کر کے رکھا وایا اور آپ جا کے لیگ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں